پرسٹاہ سے 17 سی اگزام کے بارے میں ہمیں جب اس بیڈیو کوiso سے اب کنکٹ کی جائیں گے اس کے با玩ہ پرنس میں اس ویڈیو کو میں نے کال اپلوڈ کیا تو بہت سارے بچوں کے کمنٹس ساتے ہیں کہ سر اس میں جو اسی کا ایسی 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 کا ای اس کی ڈیٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ ساپ جو انٹائر بان ایگزامنیشن جو ہے سی بی ای جے تھرٹین سے لے کے ٹوینٹی فور آگست تک اس کا جو ایگزام ہے کنڈکٹ کیے جائے گا میں آپ کو بتا دوں اس کی جو ڈیٹ پہلے نکالی گئی تھی وہ ٹوینٹی نائن تھا میں تھی ٹوینٹی نائن تھا میں سے لے گئے سیون تھا جون ٹوزین ٹوینٹی منٹ اس کے بعد یہ اس کی ڈیٹ سی اس کو چینج کر دی گیا اور اب یہ اس کی ڈیٹ ہے ٹوینٹی فور آہ مطلب ٹھرٹین اگست سے لے کے ٹوینٹی فور آگست تک اس کا ایگزام کنڈکٹ کیے جائے گا سیم جو پروسس میں آپ کو بتا ہوں جیک ایسیسی بی کا بھی سیم ہی ہے جیک ایسیسی بی کا اگر آپ دیکھیں تو اس کا بھی لاسٹ جو اگزام ہے وہ ٹوینٹی فور آگست کو ہی کنڈکٹ کیے جائے گا اب اس میں سب سے بڑا بگ یشو یہ ہے کہ ان کینڈریٹس کے لیے کافی زیادہ ڈیفکلٹی ہونے والی ہے جنہوں نے ان دونوں فارمز کو فیلپ کیا ہے یعنی کہ ایسیسی کی فارم کو اور جیک ایسیسی بی کی فارم کو اگر اسی سیم ڈیٹ میں چاہے جیک ایسیسی بی بات کریں اگر اسی سیم ڈیٹ پہ وہ اگزام کنڈکٹ کرتی ہے تو ان کینڈریٹس کے لیے کافی زیادہ ڈیفکلٹی ہوگی جنہوں نے یہ دونوں فارم فیلپ کیے ہیں سب سے پہلے ہم ریکویسٹ کریں گے جیک ایسیسی بی چیرمنٹ سر سے اگر پہلے تو آپ کلیریفکیشن کیجئے کہ جو ڈیٹ ساف اگزام جو ہیں وہ کلیش تو نہیں کر رہی اگر وہ کلیش کر رہی ہیں تو جہاں تو ایسیسی کو جہاں تو جیک ایسیسی کو ایک سٹیپ اٹھانا پڑے گا جس سے اس کو اگزام کو جہاں تو آپ اس کو آگے کر دو جہاں اس کو کچھ ٹائم کے لیے پوسٹ بون کر دو تاکہ ان کینڈریٹس کے لیے ڈیفکلٹی نہ ہو جو لگاتر کنٹینیوزلی اس اگزام کے لیے پرپریشن کر رہے ہیں میرا ویڈیو بنانے کا موٹیف یہ ہی تھا کہ میں نے ان کینڈریٹس سے بات کی ان سے پتہ لگوانے کی کوشش کی بہت ساری کینڈریٹس کا کہنا یہ ہی تھا کہ سر ہم نے فارم جو ہیں فیلا پیس جے کے سیس بی کا اور سیسی کا فارم دونوں کا فیل کیا ہے اب ہمارے لیے یہ بہت بڑی ڈیفکلٹی آ رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اگر ایک ہی دن میں اگزام ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس صبح کی شفٹ ہو جو شام کی شفٹ ہو اس میں کافی زیادہ ڈیفکلٹی ہوگی ایک دن میں کوئی بھی دو اگزام کسی بھی کینڈریٹ کے لیے دینا کافی زیادہ ڈیفکلٹ ہوگا تو سب سے پہلے ہم یہ ہی بات کریں گے کہ اگر اس میں اگزام ہے یہ پرٹیکلر پراپر بے میں کلیش ہو رہی ہے جہاں سہیم اگزام ہو رہا ہے تو اس کو اگزام کو آپ کو پوسٹ پونڈ کرنا چاہیے جہاں اگزام کو آپ پہلے بھی لے سکتے ہو جرور نہیں ہے کہ بعد میں لو آپ پہلے بھی اس کا اگزام کنڈکٹ کر سکتے ہو یا ایس ایسی کا جو اگزام ہے ایس ایسی کا اگزام ہم ریکویسٹ کریں گے آپ ایس ایسی کے اگزام کو کچھ ٹائم کے لیے پوسٹ پونڈ کر دو جہاں دو تین دن کے لیے آپ اوپر آگے نیچے کر دو تاکہ ان کینڈرڈز کے لیے کافی زیادہ ڈیفکلٹی نہ ہو تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگزام کلیش ہو رہا ہے جہاں آپ نے اس فارم کو فیل اپ کیا ہے جیدہ سے یادہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ ایڈمیسٹریشن تاکہ یہ ویڈیو پہنچے جو ہم نے ڈیڈ نکالی ہے وہ ان کے اینڈرڈ کے لیے سیوٹیبل نہیں ہے جنہوں نے دونوں فارم کو فیل اپ کیا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو جیدہ سے یادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے سیوٹیوب چینل کو اگر کسی بھی طرح کی آپ کو کوئی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کیوریز ہے تو آپ کمنٹ بکس میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں definitely i will response your question تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اپٹیٹ کے ساتھ تب تک لئے good bye